اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایسے کے لرننگ اور آج ہم ایک دفعہ پیر حاضر ہیں زولو جی انویل اگزام ٹوزن ٹوانٹی ٹوانی تری اور چپٹن نمبر ون سین بورڈ دو ہزار تئیس میں سین بورڈ فرسٹ یئر بائیلوجی میں جو ایمپورٹنٹ پیسٹن انویل اگزام میں آیا ہیں سین بورڈ کراچی بورڈ میں سو اس کو ہم کور کر رہے ہیں اسے پہلے ہم نے دو ایمپورٹنٹ پیسٹن کو کور کیا ہوا ہے ایک اور ایمپورٹنٹ پیسٹن ہے اور پیسٹن کا نمبر ہے 2A4 اور یہ دو نمبر کے لیے یہ پیسٹن آیا ہے سو اس پوری سیریز میں ہم کوشش کریں گے کہ جو ایمپورٹنٹ پیسٹن آیا ہیں ان کو ہم کور کریں سو یہ ایک اور ایمپورٹنٹ پیسٹن ہے پیسٹن کی نیچر کیوں کہلاتا ہے یا کیوں ہوتا ہے سو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمفوٹیرک نیچر ہے کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what is ایمفوٹیرکی نیچر ایمفوٹیرک کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی سبسٹینس کوئی بھی کمپاؤنڈ جو بیک وقت میں وہ ایسیڈے کے طور پر بھی کام کرے اور بیسے کے طور پر بھی کام کرے for example اگر وہ ایسیڈ کے ساتھ ملتا ہے تو وہ بیس کے طور پر کام کرے اور اگر بیس کے ساتھ ملتا ہے تو وہ ایسیڈے کے طور پر کام کرے ایسیڈ کے طور پر کام کرے so water molecule بھی ایمفوٹیرکی نیچر ہے اور کیوں ہیں یہ اہم سوال ہے اور اس سوال کا آنسر یہ ہے the water molecule ionize into H positive and OH negative ion جب کبھی بھی water molecule ionize ہوتا ہے یعنی break ہوتا ہے آئینز میں تو یہ دو آئین بناتا ہے ایک H positive ion اور ایک OH negative ion بہت important concept ہے water molecule جب break ہوتا ہے تو H positive ion اور OH negative ion بناتا ہے یہاں پر ہم نے شو بھی کیا بار water molecule جب break ہوتا ہے H positive ion OH negative ion یہ electrolysis کے طور پر بھی break ہو سکتا ہے یہ جب ہم acid کے ساتھ ملاتے ہیں تو بھی break ہوتا ہے جب یہ base کے ساتھ ملاتے ہیں تو بھی break ہوتا ہے اچھا due to this ionization property water may behave as acid base is ionization property کی بنیاد پر water کبھی کبھی acid کے طور پر کام کرتا ہے اور کبھی base کے طور پر کام کرتا ہے depend کرتا ہے تو وہ جو solution ہے جس کے ساتھ جس کے اندر ہم نے water کو ملایا ہوا ہے وہ acid کی nature ہے تو water base کے طور پر کام کرے گا اور اگر وہ basic acid کی nature ہے base کے طور پر کام کرے گا اور وہ basic nature ہے تو وہ acid کے طور پر کام کرے گا this nature of water is called amphoteric is amphoteric nature water کی یہ جو nature ہے یہ جو خوبی ہے یہ کیا کلافی ہے amphoteric کی نیچر کلافی ہے دوبارہ میں repeat کر رہا ہوں water molecule کے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ جب یہ ionize کرتا ہے تو H positive اور OH negative hydrogen ion اور hydroxyl ion میں break ہو جاتا ہے H positive اور OH negative ion اور اس ionization کی property کی بنیاد پر جب یہ ionize ہوتا ہے تو depend کرتا ہے کہ water کے ساتھ دوسری جو چیز مل رہی ہے وہ کونسی ہے اگر وہ ملنے والی چیز acid ہے تو water base کے طور پر کام کرے گا اور اگر وہ basic ہے تو water acid ہے کے طور پر کام کرے گا this nature of water is called amphoteric in nature یہ nature کیا کلاتی ہے amphoteric in nature کلاتی ہے یہ basically وہ equation ہے جس میں ایک water molecule break ہوتا ہے H positive اور OH negative ion میں اچھا یہ important کیوں ہے یہ اس لئے important ہے کہ water جو ہے buffer کے طور پر بھی کام کرتا ہے buffer کا مطلب ایسا solution جو کہ pH کو maintain کرتا ہے pH کو maintain کرتا ہے pH کو بڑھنے نہیں دیتا چیک ہے water موجود ہیں اگر ہم acid ڈالتے ہیں تو water base کے طور پر کام کرے گا اور pH کو maintain کرے گا اسی طرح سے اگر وہ ہمارے پاس base موجود ہے تو water acid کے طور پر کام کرے گا اور pH کو maintain کرے گا اس لئے water کو buffer بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ pH maintain کر لیتا ہے change نہیں ہونے دیتا دوسرا question ہے دو ہزار تئیس zoology portion ہے first year اور chapter number one seen board دوسرا جو important question ہے وہ ہمارے پاس ہے question number two B اور B کا جو سب question ہے وہ ہمارے پاس 10 ہے ٹھیک ہے question کیا ہے state the taps of structural proteins with examples structural protein کی examples کے ساتھ آپ detail بتائیں کون کونسی taps ہیں اور examples بھی بتا دیں اچھا اس سے پہلے جو بائیو کی بھوک ہوتی تھی seen board کی اس میں basically چھار different apps دی جاتی تھی protein کی جس میں primary structure secondary structure tertiary structure and quaternary structure لیکن اس دفعہ board نے اس دفعہ pattern change کیا نئی بھوک میں وہ classification موجود نہیں ہے جو classification موجود ہے وہ ہم نے یہاں پر explain کی ہے on the basis of shape اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پڑھنے سے پہلے کہ protein ہے کیا ٹھیک ہے تو totally میں یہ بتا دوں کہ protein polypeptides polypeptides کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے peptides جب ملیں گے ٹھیک ہے تو کیا بنے گی protein بنے گی polypeptides of amino acid ٹھیک ہے بہت سارے amino acids ملیں گے ٹھیک ہے اور وہ کیا بنائیں گے polypeptides chain بنائیں گے ایک amino acid دوسرا amino acid تیسرا amino acid پانچوا گسمہ بہت ساری لمبی chain بنائیں گی ٹھیک ہے وہ کیا کلاتی ہے polypeptides یا پھر protein ٹھیک ہے so on the basis of shape protein are divided into two groups shape کی بنیاد پر protein کو ہم نے دو groups میں divide کیا broadly دو groups ہم نے بنائے میں number one febrous protein febrous basically fiber سے نکلا ہے ٹھیک ہے یعنی لمبوتر لمبوترے structure for example اگر ہم ایک رسی کی بات کریں اس رسی کے اگر لمبے لمبے structures ہمیں کھٹیں تو لمبے لمبے structures نکلتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کلاتے ہیں basically fibers تو یہاں febrous protein کیا ہے these are long fibers of proteins اگر long fiber ہو long fiber کی shape میں ہو تو وہ protein کیا کلاتی ہے febrous protein long fibers یہاں پر لکھا ہے parallel along single axis parallel جا رہی ہوں گی single axis کے اوپر کہیں پر کسی دوسری axis میں move نہیں کر رہی ہوں گی تو these are long fibers لمبے structures ہوں گے لمبوترے ہوں گے fibers ہوں گے ٹھیک ہے fibers کی shape میں ہوں گے ویسے انہوں نے کہا ہے کہ primary structure ہو سکتا ہے چونکہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ پرانی بک میں primary structure primary structure کا مطلب one dimensional structure ہوتا تھا linear structure ہوتا تھا تو اگر linear structure ہو یا پر parallel structure ہو ٹھیک ہے تو ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں fibrous protein لمبوترے structures ہوں گے ٹھیک ہے fibers کی طرح ہوں گے these fibers دوسرا fiber تیسرا fiber for example اگر میرے پاس ایک marker fiber ہے یہ اور fiber آگیا تو اس کو کہتے ہیں interwin تو یہ intervenes کر لیتے ہیں جھوڑ جاتے ایک ساتھ اور کیا بنال لیتے ہیں fibrils بنا لیتے ہیں اگر single fiber ہے تو primary structures اور اگر وہ کیا کرے intervene کرے ایک ساتھ جھوڑے رہے تو اس کم کیا نام دیتے ہیں secondary structure بھی کہتے ہیں اور fibrils بھی کہتے ہیں these are insulub properties ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ پیپر کے اندر پیزنٹیشن اس طرح سے بنائیں گے بے شک آپ colorful marker سیمال نہیں کر سکتے لیکن یہ جو میں نے جیسے properties میں mention کریں تاکہ آپ کی پیزنٹیشن اور آپ نے جو space لیا وہ space ہمارے پاس کیا ہو زیادہ شو insulubal inverter insulubal ہوتے یہ پانی میں حل نہیں ہوتے non crystalline یہ crystalline نہیں crystalline in nature نہیں ہے non crystalline crystalline کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی خاص geometrical pattern ہو کوئی خاص geometrical shape ہو ایسی چیزیں جن کی shape خاص ہو جن کی shape ایک خاص geometrical shape ہو جیسے اگر ہم بات کریں ہم شگر کے چھوٹے چھوٹے دانے لیتے ہیں تو ایک خاص geometrical shape ہمیں سارے دانے ایک جیسے نظر آتے ہیں ان کی خاص geometrical shape ہوتی ہے اگر میں یہاں draw کروں کوئی ایسا geometrical shape ہو ٹھیک ہے جن کو کہتے ہیں خاص elasticity ہو elasticity کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز shape کو change کریں اور جب ہم force ہٹائیں تو واپس اپنی position پر آئیں for example میرے پاس ایک wire ہے اس wire کے اوپر میں force لگاتا ہوں اور اس shape میں you بنا لیتا ہوں کچھ time بعد اگر میں force ہٹا دیتا تو یہ ہمارے پاس جو wire ہے واپس اپنی shape کے اندر آجاتے تو اس کو کہتے ہیں elastic یعنی یہ جو wire ہے elastic in nature ہے اس shape کو change کریں اور پھر کچھ time بعد چھوڑ دیں force ہٹا دیں تو واپس اپنی position پر آجائیں اس کو کہتے ہیں elastic in nature اور strong ہے بھی ہے اس لیے یہ structure protein کو اگر ہم بات کریں تو یہ structure role in nature یہ زیادہ ترس ہماری body structures بناتا ہے چونکہ strong اس لیے کیا کرتا ہے structures بناتا ہے Silk in spider wave spider جو wire بناتا ہے جالا جو بناتا spider اس کے اندر سلک موجود وہ بھی ہمارے پاس فیبرس پروٹین ہے میوسین in muscles ہمارے muscles کے اندر ایک پروٹین موجود ہو دی جو کہتے ہیں میوسین میوسین بھی کیا ہے فیبرس پروٹین ہے ہمارے ہیرز میں یا نیلز کے اندر ایک پروٹین موجود ہو دی جو کہتے ہیں کراتین وہ بھی فیبرس پروٹین ہیں یہاں ایک ڈائیگرام جو ہے وہ کولیجن ہے جو کہ فیبرس پروٹین ہے اور اینیمل میں موجود ہوتا ہے یہ فیبرس پروٹین کا جو فانکشن ہے زیادہ تر structure رول پہ کرتا ہے زیادہ تر ہماری بوڈی کے structures بناتا ہے اب ہم آتے ہیں جو دوسری کٹیگری ہے دیس آر سفیریکل آر ellipsoidal due to three dimensional fold ٹھیک ہے یہ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ spherical ہے یعنی spherical bowl جیسی ٹھیک ہے rounded ہے ellipsoidal کا مطلب بھی rounded ہوتا ہے سو دون لفظ ایک ساتھ استعمال کی جا سکتے ہیں سنونیم سے spherical ہے یا ellipsoidal ہے ان کے جو structure ہے بیسکلی three dimension three dimension کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی picture جو کہ ہمیں length بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی height بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کی breadth بھی نظر آ رہی ہوتی ہے لمبائی چوڑائی اور انچھائی تینوں direction ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اس ایسی picture کون کیا نام دیتے ہیں three dimension ٹھیک ہے so یہ three dimension کی وجہ سے spherical نظر آتے ہیں یہ rounded نظر آتے ہیں these may be tertiary arc quaternary اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اگر linear structure ہے تو یہ primary ہوگا اور اگر وہ intervene کریں ایک فولڈ میں تو یہ ہمارے پاس کیا کلائے گا secondary اور اگر وہ مزید فولڈ کرے تو یہ کیا کلائے گا tertiary اور اگر three dimension structure بنائیں تو یہ کلائے گا quaternary تو یہ tertiary جو کے خاص geometrical pattern رکھتا ہو تمام مثال کے طور پر جو بھی اس کے molecules ہیں ان کی ایک جیسی shape میں نظر آئے اس کو کیا نام دیتے ہیں crystallization تو crystallization possible ہے ان کا کام کیا ہے کہاں کہاں یہ موجود ہوتے کیا کیا کام کرتے نمبر one enzymes enzymes ہمارے پاس basically bio catalyst ہے اگلے chapter میں ہم پڑھیں گے bio catalyst کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس reaction کو speed up کرتے ہماری body کے اندر جو reactions ہوتے ان کو bio chemical reactions بولتے ہیں یہ speed up کرتے ہیں یہ bio catalyst کلاتے ہیں antibodies antibodies ہمارے پاس موجود ہوتی جراسین کا کوئی part ہماری body میں اندر آتا ہے تو اس کے against ہماری body کیا بناتی ہے antibodies جو ان کو capture کرتی ہے ہماری body کو بچھاتی ہے ان کو کیا نام بات antibodies یہ بھی ہمارے پاس بیولر protein ہے hormones ہماری body کے اندر جو مختلف reactions ہو رہے ہوتے ہماری body کے جو normal mechanism ہے وہ ان hormones کی بنیاد پر ہے اگر ہماری body کے اندر hormones برابر ہیں تو ہم normal ہوں گے اور اگر ہماری body کے اندر hormones کی بیلنس آئے گی تو ہمارے اندر کوئی abnormality یعنی کوئی disease پیدا ہوگی ہم oglobin hormones ہیسے ہم نے insulin کی بات کی اسے پچھلے question میں insulin آگر level کم ہو جاتا ہے تو ہم patient ہوتے ہیں diabetic patient کے لاتے ہمارے اندر ہماری body کے اندر sugar level بڑھ جاتا ہے ہم oglobin ایک important protein ہے جو کہ ہمارے پاس red blood cells میں موجود ہوتا ہے اور carry کرتا ہے oxygen کو carry کرتا ہے اس کی capability ہوتی کہ اکسجن کو carry کرے سو یہ چار important ان کے function ہیں اس صورت میں یہ کام کرتا ہے یہ بیس کہ اس کا structure ہے اور اس کے example جو ہے مائیو گلو بین ہے سٹرائیٹ مسل آف vertebrates کیا چیز کریں پونٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سکڑے اور ریلیکس کریں یعنی کیا کریں سکڑے اور پیلے جس کی وجہ سے ہماری بوڈی کی مختلف organs کی موفمنٹ پاسیبل ہوتی ہے جن کے اندر موجود ہے موجود ہیں موجود ہیں ان موجود کے اندر موجود ہیں مائیو گلوبین اور یہ ایک جیمپل ہے گلو بیور پوٹین کی دوبارہ میری پیٹ کر رہا ہوں فیبر پوٹین گلو بیور پوٹین یہ لون فائبر ہوتے ہیں اور یہ 3D یا پیر ترش بناتے ہیں سپیریکل ان شیپ ہوتے ہیں یا راؤنڈ شیپ ہوتے ہیں اس کی جو ہمارے ہے سٹرکچر لوڈ پہ کرتا ہے ہماری بوڈی کے اندر یہ ہمارے پاس ہے سولیوبل ان ایکو سلویشن اور پیس لین پیس لائزیشن پوسیبل ہے اور یہ انزائم کے طور پر کام کرتے ہیں انٹی بیوڈیز کے طور پر کام کرتے ہرمون کی صورت پر موجود ہوتا ہے ہماری سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے قویسن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ